السلام علیکم میرا نام ہے عزیر احمد اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں دنیا میں بنائے جانے والے سب سے امیزنگ مینی گیجٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے چونی لارک بوکس دوستو آپ سب کے پاس کمپیوٹر یا لپٹاب تو ضرور ہوگا اگر کمپیوٹر کی بات کرے تو ان کا سائد بہت بڑا ہوتا ہے اور انہی کہیں لے کر جانا آسان کام نہیں ہے لیکن کیا ہو اگر آپ ایک فولی فنکشنل سیپیو کو اپنی پوکٹ میں ڈال کر کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں پر سننے میں تو یہ impossible لگتا ہے پر تکنالوجی کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو مینو ڈیوائس آپ دیکھ رہے یہ اصل میں ایک کمپیوٹر ہے یہ دنیا کا سب سے چوٹا سیپیو فنکشنل ہے اس کا وزن صرف 127 گرام ہوتا ہے اسے ایک چائنیز کمپنی چھوئی ٹیم نے لیو لپ کیا ہے اس سیپیو کو اب اپنی جیب میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کیبورڈ مونیٹر اور ماؤس سب کچھ کنیک کیا جا سکتا ہے اس کے اندر فورکور انٹل پروسیسر اور ایو ایچ ڈی گرافک سکھ ہنڈڈ ویڈیو ایڈپٹر لگایا گیا ہے کی سکس جی بھی ریم ہوتی ہے اور اس میں ون پنٹی ایٹ جی بھی ہارڈ ڈرائیب لگایا گیا ہے یہ مینی کمپیوٹر اس سال لانچ ہوا ہے اور آپ اس انبیلیوی بیپل کمپیوٹر ٹیلی کو ٹو فورٹی ڈالر میں ہری سکتے ہیں پیور فلیم مینی دوستو اگر آپ ٹکنولوجی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ بہت ہی ایفیک انرجی سورس ہیں آج کل ایسی ایسی ڈیوائیس بنائی جارہی ہے جس سے آپ جنگل میں بھی بیجلی بیدا کر سکتے ہیں یہ جو ڈیوائیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی میں سے ایک ہے یہ اصل میں انہی کا سب سے چھوٹا اور ایڈوانس برنر ہے اس کے فیوچر آپ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ سیمپلز ہی میتڈ پر کام کرتی ہے اگر آپ کئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر بیجلی نہیں ہے اور آپ کو موبائل چارج کرنا ہے تو اس مینی برنر سے آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کو صرف اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر لکڑی کو چوٹے چوٹے ٹکڑے ڈال کر ان میں آگ جلا دینی چاہے اس کے اندر جیسے ہی آگ جلا آئی گی تو بیجلی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ ان میں ڈیٹا کیبل لگا کر فون کو چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس آگ پر چوٹا سا بردن رکھ کر چھائے وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس ٹائنی پاور پلانٹ کو آپ 110 ڈالر میں خرید سکتے ہیں مینی کیمرہ دوستو آپ سب نے بہت سی ڈیس الار اور پوائنٹڈ اینڈ شوٹ کیمرے دیکھے ہوں گے لیکن یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے ٹائنی ہے پس کلاس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ صرف ایک کیچین ہے جس کا جیزائن دیجیرل کیمرہ جیسے بنایا گیا ہے پر یہ ایک فولی پنکٹنل کیمرہ ہے سائز میں اتنا چھوٹا ہونے کے بہوجود یہ ایج ڈی پکچر کیپچر کرتا ہے اس کیمرے کا وزن صرف 13 گرام ہوتا ہے اور اس کا سائز 3.5 سنٹی میٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ پکچر اینڈ ویڈیو دونوں بھی کیپچر کر سکتے ہیں یہ 12 ایٹی پی ریزولوشن میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے جو کہ اس کی سائز کے لحاظ سے بہت بڑا ہی ہائی ہے افکورس ایموبائل کے کیمرے جیسا ریزلٹ نہیں دیتا پر اس سے سیکرٹ مومنٹ کیپچر کیا جا سکتے ہیں اس کے موجود ہونے کا کسی کو احساس تک نہیں ہوگا اس کی انٹرنل میموری 32 جی بھی ہوتی ہے اس مینی کیمرہ کو آپ صرف 13 ڈالر میں بائے کر سکتے ہیں سینی کائن دوستہ آپ سب کر کے باہر سینٹائزر کا استعمال کرتے ہوں گے آج کل تو یہ حد سے زیادہ ضرور ہو گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس پینڈیمک میں ہاتھوں کو جمسے میں پوز رکھنے کا یہ سب سے پک ہوئے ہے یہ جو ڈیوائیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک سینٹائزر سپری ہے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آپ اپنی پوکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پری کو ایک دفعہ بائے کرنے کے بعد آپ کو دوسرا کوئی سینٹائزر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آپ اسے ختم ہونے پر ریفیل کر سکتے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ اس پری سے آپ صرف ہاتھ پر نہیں بلکہ کسی بھی چیز کو یوز کرنے سے پہلے اسے سینٹائزر کر سکتے ہیں اس پری کو ایک دفعہ فیل کرنے کے بعد آپ اسے دوسرا پچاس دفعہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیکوٹ ملتا ہے جسے ختم ہونے پر آپ اسے دوبارہ فیل کر سکتے ہیں اس کی ریفیل بوتر صرف دس ڈالر میں مل جاتی ہے اور اس پری کی قیمت سولر ڈالر ہے نیو جیو مینی دوست اگر آپ ویڈیو گیم کی شوقین ہے تو آپ کو یہ ڈیوائز بہت پسند آئے گی یہ ایسن میں ایک ویڈیو گیم پلے ہے جس سے ایسن کے کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے جسے دیکھ کر آپ کو آل ویڈیو گیم مشین ایاد آ جائے گی جس کی اس ڈائنی سائز کی وجہ سے دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ لگتا ہے ایسن میں ایسے بنانے کا محصد صرف پہلے گھر کوئی صرف یہی گیم کیلہ کرتا تھا اس ڈیوائز میں پلے بٹن اور جائے سٹرک بھی لگائے گئی ہے اگر آپ ریموٹ کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں تو ایکسٹرنل ریموٹ کنٹرول بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور تو اور اس گیم کو ٹی وی اور مونیٹر سے بھی کنیک کیا جا سکتا ہے اس کے اندر تمام اور کلاسک گیم انسٹال کیے گئے ہیں اگر آپ اور گیم کی یادوں کو لازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈیوائز کو 46 ڈالر میں خرید سکتے ہیں دوستو آپ سب کے پاس موبائل تو ضرور ہوگا تو آج کل سمارٹ پون کی سکرین دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ جو موبائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں آج تک بنانے جانے والا سب سے چوٹا پون ہے اسے اوفیشلی سب سے ٹینی پون ہونے کا ورڈ ریکارڈ بھی حاصل ہے اس کا سائز ایک انگوٹی جتنا ہوتا ہے اس کا ویٹ ایک سکر کے برابر ہے آپ کو اس موبائل کو ایک پہلی مرتبہ دیکھیں گی تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی کلونہ ہے لیکن یہ ایک فولی فنکشنل موبائل ہے جو کہ بلکل فرپیکٹلی کام کرتا ہے اس کے اندر اتنی میموری ہے کہ آپ اس میں 300 کانٹیکس سیو کر سکتے ہیں اس کی مدد سے کارل اور میسیج دونوں ہی کام کیا جا سکتے ہیں آفکورس یہ فون ملٹی فنکشنل اور درچ سکرین نہیں ہے لیکن یہ اتنا چوٹا فون آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا ایمرجنسل سیچویشن کے لئے یہ ڈیوائیس پرپیکٹ ہے اس موبائل کو ایک بریٹش کبنی نے ڈیوالیپ کیا ہے اس ٹائنی فون کو آپ 50 ڈالر میں ہری سکتے ہیں روکیو بورٹ مینی دوستو جب سے اس دنیا میں کرونا وائرس نے قدم رکھا ہے تب سے پوری دنیا کا فوکس صرف سپائی اور جیمز کی لیننگ پر ہو گیا ہے لوگ ایسے چیزوں کو ڈیمان کرتا ہے جس سے وہ اپنی گھروں کو جراسیم سے محفوظ رکھ سکے مائکروب اینڈ جیمز ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے ہمیں لازم ایک ایفیکٹیو ٹولز کی ضرورت ہے یہ جو مینی ڈیوائیس آپ دیکھ رہا ہے یہ اس پرپرپیکٹ سلوشن ہے یہ اصل میں ایک مینی یوئی سینٹائزر ہے اسے آپ کسی جگہ بھی لگا کر وہاں سے جیمز اور بیٹکیر کو ختم کر سکتے ہیں دیکھنے میں تو یہ لیمپ بلکل ٹھینی ہے لیکن یہ اتنا ایفیکٹیو ہے کہ اسے جہاں بھی لگا کر وہ آن کیا جاتا ہے وہاں 99.9% جراسیم ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایرگر کی ہوا کو بھی کلین کر دیتا ہے اس کا سائز اتنا چوٹا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں اس کی یوہی فریڈکشن اتنا پرابرپل ہے کہ یہ کسی بھی وائرس کو ختم کر دیتے ہیں اس میں آٹومیٹک سوچ اور سنسیر لگایا گیا ہے جب اس کے قریب کوئی انسان آتا ہے تو یہ آٹومیٹک کلیپن ہو جاتا ہے اس آمیزنگ ڈیوائرس کو آپ 29 ڈالر میں خرید سکتے ہیں